بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب اللہ بھاگنے آپ کو سرخرو کرنا ہو تو آپ کے بدترین دشمن سے بھی آپ کے لیے خیر کی خبر نکلوا دیتے ہیں یہی حال اس وقت پاکستان کے لیے ہوا اور آپ کو کسی میڈیا چانل پر سوائے حقیقہ ٹی وی کے ابھی یہ چیز نہیں نظر آ رہی ہوا یوں ہے کہ کرسٹین فیر جو کہ پروفیسرنہ سیکیورٹی سٹڈیز کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اندر اور یہ ساؤت ایشن پولٹیکل اور ملٹری افیر کے اندر بہت بڑی ایکسپرٹ ہیں ان کو آپ سائنٹیس بھی کہتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں انہوں نے پاکستان کی فوش کے خلاف اتنی کتابیں لکھی اتنی زیادہ کتابیں لکھی اور آٹیکلز لکھے انہوں نے پاکستان کے اندر دنیا کو انکریج کیا کہ آئے اور حملہ کریں اب انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اتنا زبردست اللہ نے ان کے ذریعے کروا دیا ہے کہ ملٹری لٹریچر فیسٹیول ہو رہا تھا چندیگڑ کے اندر اور اس میں انڈیا کے جو حالیا ریٹائر ہونے والے ائرچیف مارشل بی ایس دھناؤا موجود تھے انہوں نے وہاں پر کہا کہ ہم نے پاکستان کے اندر گھس کر مارا ہے اور جس دن پلواما کا حملہ ہوا تھا ہم اس دن تیار تھے اس کے اگلے دن ہم مارنے والے تھے لیکن ہم نے چھبیس فوری کو پاکستان میں گھسے اور پاکستان جو کہتا ہے کہ پیل اور ٹھینکر باغے تھے غلط خبر ہے یہ کہنا تھا کہ کرسچن پھر اٹھی اور اس کے بعد اپنی واری پر آئی انہوں نے آ کر کہا کہ میں سو فیصد کلیرلی آ کر کہتی ہوں کہ نہ تو کوئی انڈین آرمی یا انڈین ائر فورس نے پاکستان کا ایف سکسٹین گرایا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی واقعہ ہوا ان کا کہنا تھا کہ میری باچی تھی پینٹاگون کے ہائی آفیسر سے اور ان کے لوگوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ کاش اگر ایسا ہو جاتا تو ہم پاکستان کو پوری دنیا میں رسوا کرتے لیکن افسوس کی بات ہے پوری دنیا کے اندر انڈیا کا مزاگ بن گیا لیکن یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں یہ اپنے لوگوں کو بے وکوف بنا سکتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نہ تو پاکستان کا کوئی ایف سکسٹین گرا ہے اور نہ ہی پاکستان کے بارے میں ایسا کوئی معاملہ ہے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر گھس کر کاروائی کرنی چاہیے لیکن انڈین فیل ہو چکے ہیں اب آب اندازہ کر لیں اس کے ساتھ انہوں نے اور کیا بات کی یہ جب وہ بات کر رہی تھی تو ان کے ایئر چیف اور بہت سارے اور بھی لوگ وہاں پر موجود تھے جو ڈیفنس کیورٹی کے حوالے سے ایکسپرٹ تھے انہوں نے ان سے کہا کہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں پاکستان کا جب ہم نے ایف سکسٹین گرایا تو پنجابی کے اندر کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے اور پاکستان کے وہ ایریا کے اندر جا کر گری اب آگے سے وہ جواب دیتی ہے کہ وہ بلکل جھوٹ اور فیک ویڈیو تھی ایون آپ ایمیجن کر لیں کہ پینٹاگون کے اندر امریکہ نے اور سی آئی اے نے ان کے فرنجی تیسٹ کروالی ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ان لوگوں نے دنیا کے اندر جا کر یہ بات بھی ظاہر نہیں کی وہ کہتی ہے کہ میں نے پوری طرح وہ چیکی وہ ویڈیو فیک تھی اور ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں آئے یعنی جو پاکستان نے گرایا ابی نندن کو اسرائیل کا پائلٹ بھی ہمارے پاس سب کچھ تھا وہ ویڈیو کو وہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان کا اپنا گرایا گیا ابھی ساری صورتحال کے اندر انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں انڈیا کا مزاگ بن گیا ہے آپ اگر پولٹیکل سکور حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کو کہتے رہے کہ ہم نے پاکستان کا مارا تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن دنیا تسلیم کرنے کو تیار نہیں اس ساری صورتحال میں آپ اگر ابی نندن کو لاکر ایوارڈز دیتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اگر آپ ابی نندن کو ایوارڈ دے رہے ہیں تو پوری دنیا میں آپ یہ میسیج دے رہے ہیں کہ آپ کو لیٹس جہازوں کی ایکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ابی نندن کے ذریعے مک ٹونٹی ون کے ذریعے اگر ایف سکسٹین گرا رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا کوئسٹن کس پر آتا ہے امریکہ کی ٹیکنالوجی پر کہ وہ لیٹس ایف سکسٹین جو ہے وہ کس طرح گرایا جا سکتا اس کی رینج سے وہ پرانے جا سکتا اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس انف ماباد ہے یہ اتنی بڑی بیزتی اور اتنا بڑا چھٹکا انڈیا کو لگا کہ انڈیا کے آرمی چیف جن کے ہوتے ہوئے سارا یہ کام ہوا انڈیا ایکسپرٹس بیٹھے تھے اور ان کو امید کی جاری تھی کہ یہ پاکستان کے خلاف بولنگے اور کہیں گی کہ جی ہاں پاکستان کا گراہ ہے انہوں نے یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے ساری زندگی پاکستان کی فوج آئی ایس آئی ائر فورس کے خلاف زہر اگلا اور اتنا زہر اگلا کہ انڈیا کو انوائٹ کرنا پڑتا ہے ہمیشہ اس کو کہ پاکستان کے خلاف وہ بولے کیونکہ پریس سے پھر پوری دنیا کے اندر ایک پیغام جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ ہم نے کوئی بالا کوٹ یا ادھر جا کر حملہ کیا ہے جو دنیا کے اندر انڈیپینڈن ایکسپرٹس ہیں وہ پہنچے انہوں نے جا کر پورا ٹیسٹ کیا سیٹیلائٹ ایمیجز دیکھی ان کو کوئی ایسی فسیلٹی یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے جس کے بارے میں وہ کہہ سکیں کہ آپ وہاں پر گسے اور آپ نے وہاں پر گس کر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ سپائیس آپ کے پاس جو اسرائیل کے مزال تھے اس کے باوجود بھی یہاں پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی نہ پینٹا گون نے اس کو اپروف کیا ہے اور نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں گس کر کاروائی کی لیکن کاش اگر آپ ایسا کرتے تو پاکستان کے لیے نہ سی پوری دنیا کے لیے اچھا ہوتا کریسٹین فیرز کا کہنا تھا کہ آپ کو دنیا کو جا کر سچ بتانا چاہیے آپ چھوٹی کہانیاں گڑیں گے تو دنیا اس پر یقین نہیں کرے گی اس سے صرف ایک چیز ہوگی کہ بھارت کی دنیا بھر میں بیزتی ہوگی اور ابھی تک دنیا بھر میں کوئی بھی ایسا ایکسپرٹ نہیں ہے تو اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہو کہ بھارت نے پاکستان میں گس کر کاروائی کی ایف سکسٹین گرایا اب بھارت کو دنیا کو سچ بولنا چاہیے اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے دنیا کو دکھانا چاہیے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں